نمشکار دوستو آپ سبھی کا سوگت ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل مشٹیہ 360 گپتہ پہ اور آج کی ویڈیو میں دوستو آپ کے لئے جو میچ کور کریں گے وہ میچیں دوستو آئی سی سی مینس ٹی ٹونٹی ورلڈ کولیفائر کا آج کے دن کا دوسرا مقابلہ جو یہاں پہ کھیلا جائے گا دوستو ٹیم نیپال واسس ٹیم کناڈا کے بیچ میں تو اس ویڈیو کے اندر دوستو میں آپ سبھی کو بتاؤں گا کہ اس مقابلے میں کون سے پلیئر آپ کے لئے имپورٹنٹ رہیں گے سمال لکھ کے لئے اور کون سے پلیر دوستو آپ کے لئے имپورٹنٹ رہیں گے گران لکھ کے لئے اس کے علاوہ دوستو کن پلیئر کو آپ لگ اپنی ٹیمیزہ کیپٹن اопشن کے لئے پک کر سکتے ہو اور کن پلیئر کو دوستو آپ لوگ واس کیپٹن اپشن کے لئے پک کر سکتی ہو بس آپ کو اس ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کرنا پورا دیکھنا ہے اگر آپ لوگ اس مقابلے میں ون کرنا چاہتے ہو یا دوستو کچھ ارن کرنا چاہتے ہو تو اس کے علاوہ دوستو جو بھی میری فائنل اپ ڈیٹ ہوگی جو میری فائنل ٹیم ہوگی افٹر لائنپ اے ٹارس کے بعد یا دوستو جو میری 100% وننگ ٹیم ہوگی جس ٹیم کے ساتھ میں خود انویسٹمنٹ کروں گا وہ ٹیم دوستو آپ کو ملے گی ہمارے ٹیلیرم چینل پر ابھی کے سمیہ 8 اجا سے زیادہ لوگ اور دیڑی جوائن ہو چکے ہیں اور روزانے آپ پر وہ دی گئی میری فری اٹیم کا پروفٹ اٹھا رہے ہیں اور آپ لوگ بھی اگر ہمارے چینل سے جوائن ہونا چاہتے ہو تو آپ کو ہمارے چینل کا لنک رسکیپسان ہو کمنٹ دونوں جگہوں پر سب سے پہلے نمبر پر مل جائے گا تو کسی بھی جگہ سے جا کے آپ سیدھا ہمارے چینل کے ساتھ جوڑ سکتے ہو اور میری دیگے ٹیم کا پروفٹ اٹھا سکتے ہو تو یہ کام دوستو ضرور کا لینا کیونکہ یہ آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے اور آپ کے لئے بالکل فری تو سب سے پہلے چلتے ہیں دوستو سکور کارڈ کیوں جہاں پر میں آپ کو دونوں ٹیمز کے لاسٹ میچ کے سکور کارڈ کی انیلیسس کر کے دکھا دیتا ہوں اگر بات کی جائے ٹیم نیپال کی تو یہ ٹون آمنٹ کی ٹاپ پوزیشن پر این دو میچ میں دو میچ جیتی ہیں اور اومان کی ٹیم تھرڈ پوزیشن پر انہوں نے دو میچ میں ایک میں جیتا ہے ایک میچ şuارا ہے تو یہ میچ اومان کے لئے کافی مطلب کیناڈا کے لیے دو میچ یہ جیتی ہیں ایک ہاری ایک جیتا انہوں نے بھی تو دونوں ٹیمز دیکھا جائیں تو ٹاپ پوزیشن پر ہی ہیں نیپال کی لگن ٹیم ہے تو کنیدہ آج کی مقابلے کو ضرور جیتنا چاہے گی اور اپنی سیکنڈ پوجیشن کو بچائے رکھنا چاہے گی نیپال کے لاسٹ میچ کی بات کریں تو فلیپینز کو 136 رنوں سے ہرائے کے آئے ہیں اس مقابلے میں ان کی ٹیم نے پورے 20 آور کھیلے اور 218 رن بنا دیئے اور جب یہ اس ٹوٹل کو ڈیفنڈ کرنے آتے ہیں تو یہ ٹیم فلیپینز کو 82 رنوں کے اندر روک کے رکھ دیتے ہیں ان کے آٹھ وکیٹ بھی گرا دیتے ہیں تو کافی اچھا پرفارمنس اس میچ میں نیپال کریتا ہے ان کی اسے دوستو کشل بھرتل اور آسیف شیخ اوپن کرنے آتے ہیں کشل بھرتل کافی کمال کی نہیں کھیلتے 61 گندوں پہ 104 رن بناتے اور آسیف شیخ دوستو یہاں پہ بینا کھاتا کھولے ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں نمبر تین پہ نہیں کی اور سے آتے ہیں کشل مالا جو کے اپنی ٹیم کے لیے دس گندوں پہ 12 رن بناتے ہیں دیپیندر سنگھ ایری کی بات کی جائے تو یہ دوستو 47 گندوں پہ 13 رن بناتے ہیں اور لوکیش بم اپنی ٹیم کے لیے تین گندوں پہ 6 رن بناتے ہیں تو ان کی اور سے جوب کے لیے امپورٹن پلیس رہیں گے وہ دوستو یہاں پہ کشل بھرتل رہیں گے آسیف شیخ رہیں گے کشل مالا رہیں گے دیپیندر سنگھ اری رہیں گے اس کے علاوہ آپ چاہو تو لوکیش بم ان کو ٹرائے کر سکتے ہو لیکن اس ٹیارٹنگ میں یہ چار بیٹس ون ہی آپ کے لیے امپورٹنٹ رہیں گے وہیں پر اگر میں بات کروں ان کی گند باجی کی تو ان کی اور سے دوستو یہاں پہ گلشن جہاں نے تین اوبر کی گند باجی کر کے ایک ویکنڈ نکالا مخیہ کو ایک ویکنڈ ملا ابھیناس بھورا کو ایک ویکنڈ ملا باقی یہاں پہ سندیب لمیچھنے نے تین ویکنڈ نکالا اور کشل مالا کو ایک ویکنڈ ملا اور دپینڈ سنگ ایری نے بھی یہاں پہ پارٹ ٹائم بالنگ کر کے ایک ویکنڈ نکالیا تو اس ٹیم کی دوستو جو امپورٹنٹ بالرس رہیں گے وہ دوستو یہاں پہ گلشن جا رہیں گے جیتند مخیہ رہیں گے ابھیناس بھورا رہیں گے سندیب لمیچھنے رہیں گے اور آپ چاہو تو کشل مالا کو بھی ٹرائے کر سکتے ہو تو نیپال کی ٹیم سٹرونگ ٹیم رہے گی اور ہمیں کافی زیادہ پلیس انہی کی ٹیم سے پک کر کے چلنے پڑھیں گے اب بات کی جائے دوستو ٹیم کانادا کی تو جو ٹیم کانادا ہے وہ اپنا بچھلا مقابلہ دوستو ایک سو پچھپننوں سے مطلب ایک سو پچھپننوں سے بیس آور کے اندر بنایا تھے اور ان کے بولر کافی بیکار ہوئی اپوننٹ نے ان کے دیئے گے ٹوٹل کو اٹھارویں آور کے اندر چیز کر دیا اور یہ صرف ان کا ایوکیٹ گرا پائے تو بیٹنگ کی بات کی جائے تو ان کی اور سے ریان پتھان اور میتھیو سپورس اوپن کرنے آتے ہیں ریان پتھان چھبیس ان میتھیو سپورس دوستو تیرہ گیندوں پہ گیارہ رن بنا کے آٹ ہو گئے تھے نمبر تین پہ آتے ہیں ان کے کیپٹن نوانید جو کی نو گیندوں پہ ایک رن روین درپال سنگھ دوستو چھتیس گیندوں پہ چھالیس ساد بین زفر ربنی ڈیمی کے لئے ایک کس گیند پہ بیس ہمجھا تاہیت کافی نیچے بلے باجی کرنے آئے پندرہ گیند پہ ایک کس دو گیند پہ چھے اور یہاں پہ دیلون دوستو دس گیندوں پہ ایک کسند بنائیں تو ان کی اور سے آپ کے لئے جو ایمپورٹن بیٹسمنٹ رہیں گے وہ دوستے آپ پہ ریان پتھان رہیں گے میتھیو سپورس رہیں گے نوانید رہیں گے ربنی ڈرپال رہیں گے اور یہاں پہ دوستو ساد بین زفر رہیں گے تو ان کی اور سے آپ یہ چار پانچ بیٹسمن ہے ان کو بھی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو گراہ لکھی اگر مطلب ان کے بولنگ کی بات کی جائے تو ان کے اور سے دوستو ساد بین زفر ہی سب سے سفل گیند باج رہے باقی ان کے کسی بھی گیند باج کو یہاں پہ کوئی بھی سفلتہ نہیں ملی لیکن جو ان کے مین گیند باج رہیں گے وہ کلیم سانہ رہیں گے ساد بین زفر رہیں گے ہر ستھکے رہیں گے باقی ان کے کسی بھی بولنگ کو یہاں پہ کوئی بھی سفلتہ نہیں ملتی ہے تو امید کریں گے دوستو آپ کو یہ ویڈیو ابھی تک کافی زیادہ important اور informative لگی ہوگی تو آپ نے اگر ابھی تک ویڈیو کو like نہیں کیا تو فڈا بٹ سے ویڈیو کو ایک like کر دیں چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو subscribe کر دیں بیل آئیکن ضرور والپے press کر لیں تاکہ آپ سب ہی کو آنے والی ویڈیوز کی notification سب سے پہلے مل سکے یہ بھی آپ کے لئے important ہے اور آپ کے لئے بالکل free تو ضرور دوستو یہ کم کر لی جائے گا باقی جو بھی میری final update ہوگی میری final team ہوگی after line of a toss کے بعد یا دوستو جو میری 100% winning team ہوگی وہ آپ کو ہمارے telegram چینل پہ مل جائے گی ابھی کے سمیہ 8 اجازت زیادہ لوگ کو لیڈی جوائن ہے اور روزانے آپ پر وہ دی گئی میری free team کا profit اٹھا رہے ہیں اور آپ لوگ بھی اگر ہمارے چینل سے join ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارے چینل کے لئے description اور comment دونوں جگہاو پہ سب سے پہلے نمبر پہ مل جائے گا تو کسی بھی جگہ سے جا کے آپ سیدھا ہمارے چینل کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اور میری دیگے team کا profit اٹھا سکتے ہیں تو یہ کا ہم دوستو ضرور کر لیں کیونکہ یہ آپ کے لئے important ہے اور آپ کے لئے بالکل free تو چلے دوستو اب چلتے ہیں اپ کی اور جہاں آپ کو کمال کا team combination create کر کے دکھا دیتے ہیں اگر بات کی جائے wicket giving section کی تو آپ جانتے ہیں کہ حمزہ تاریخ کافی نیچے بلے باجی کرنے آئیں گے تو ہم ان کو نہیں try کریں گے آصف سیکھ آپ کو top order پہ بلے باجی کرتے ہوئے دکھیں گے تو ہم دوستویں آپ کے آصف سیکھ کو بھی کر کے چلیں گے باقے اب اگر کچھ چاہو کچھ الگ کرنا کچھ different کرنا اگر کنائیدہ کی team پہلے بیٹنگ کرتی ہے تو آپ ایس تاریخ کو try کر سکتے ہو کیونکہ نیپال کے ballers اتنا تو confirm ہے کہ wicket نکال دیں گے تو ان کے اگر بیٹنگ آ جاتی ہے تو اگر run بنا پائیں گے تو آپ کے لئے گران لگ میں سب سے اچھا رہے گا otherwise small لگ میں تھوڑے سے riskی رہیں گے تو میں ان کو try نہیں کروں گا بات کی جائے دوستو بیٹنگ section کی تو آر پتھان کو بھی کریں گے اس کے علاوہ آشیف سیکھ کو بھی کریں گے اور کے برتل کو یہاں سے try کریں گے آپ لوگ یہاں پہ دوستو آر سنگ کو یہ ساتھ جا سکتے ہو جنہوں نے last match میں چھالی سنگ کی ایننگ کھیلی تھی میٹم کے لئے اور آپ یہاں سے جاؤ تو دلی وال کے ساتھ جا سکتے ہو جو کی last match میں flop ہوئے تھے لیکن اس سے جو پچھلہ match تھا وہاں پر انہوں نے کافی اچھا perform کیا تھا لیکن ابھی کے لئے میں تین من بیٹسون کے ساتھ جاؤں گا آسیف سیکھ کو دوستو میں نے اس لئے رکھا ہے کیونکہ یہ بیٹنگ کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائمنگ بھی کراتے ہیں تو ہو سکتا ان کی ڈیوی نے بیٹسون کے ساتھ جانے والا ہوں آر پتھان آسیف سیکھ کو کے برتل کے ساتھ الانڈو سیکشن سے دوستو ڈی سنگ کو بھی کریں گے ہم سپورس کو بھی کریں گے نیچے کے اور سے کے مالا کو بھی کریں گے اور یہاں سے دوستو کے سنہ کو بھی کر لیں گے یہ چاروں الانڈرس آپ کے لئے important ہے ان میں سے کوئی بھی الانڈر آپ کو ڈراؤپ نہیں کرنا ان چاروں کے چار الانڈرس کے ساتھ آپ کو بڑھنا ہے آگے بالنگ کی بات کیجئے تو سندیب لمیشن important رہیں گے جے مکھیا important رہیں گے اور لاسٹ بک میری دوست ہیں ہاں پہ ایس بن زافر کی رہے گی باقی یہاں پہ دوستو میں بینٹی میں اے بہرہ کو پک کرنا چاہتا ہوں لیکن میں ان کو کن کی جگہ پک کروں گا یہ تھوڑا سا difficult رہے گا کیونکہ ہم دوستو 7 پلیئرس نیپال کے پک کر چکے ہیں تو ہمیں اب کسی ایک پلیئر کو ڈراؤپ کرنا پڑے گا اگر ہم یہاں سے پک کرنا چاہیں گے بہرہ کو تو چاہے تو آپ کے مالا پہ رسکے لیں لیکن میں آپ پہ چاہو تو آپ کے مالا پہ رسکے لیں سکتے اور ان کو ڈراؤپ کر سکتے ہو لیکن یہ پلیئر کافی اچھا ہے تو میں رسک نہیں لوں گا میں سیم اسی ٹیم کے ساتھ دوستو جاؤں گا تو ہم نے دوستو نیپال کے اور سے 7 پلیئر پک کی ہیں اور ٹیم کے ناڈا کی اور سے 4 پلیئر پک کر کے رکھیں کومبینیشن کی بات کی جائے تو 1 وکیٹ گیپ 3 بیٹسمن 4 آل ناؤڈس 3 بولرس کا کومبینیشن تیار کیا ہے اور بات کی جائے کیپٹن این وائس کیپٹن کی کس پلیئر کو کیپٹن این کس پلیئر کو وائس کیپٹن بنائیں گے تو کیپٹن یہاں پہ ڈی سنگ ایری کو بنائیں گے جو کی بیٹنگ بولنگ دونوں کرائیں گے وائس کیپٹن سندیپ لمیشنے کو بنائیں گے آپ چاہو تو اس کو ریورس بھی کر سکتے ہو اگر یہاں پہ نیپال کی ڈیم پہلے گند باجی کرتی ہے لیکن اگر نیپال کی ڈیم پہلے بلے باجی کرتی ہے تو ڈی سنگ آپ کے لئے کافی بیسٹ آپس نے کیپٹن سی کے تو میں دوستو ٹیم ریڈی ہو چکی ہے تو اسٹ ٹیم کو سیم دیتے ہیں آپ لوگ ہماری اسٹیم کا سکرین شواٹ اس کا پریویو لے لیں اور جہاں پر بھی آپ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہو وہاں پہ جا کر آپ لوگ ہماری ایسٹیم کا یュس کر سکتے ہو تو دوستو اسسیم ڈیم کے ساتھ اسسمالی کانٹس جوین کریں گے اسسیم ڈیم کے ساتھ دوستو جرالی کانٹس جوین کریں گے تو آپ لوگ ہماری اس ٹیم کا سکرین شورٹ اس کا پریویو لے لیں اور جہاں پر بھی آپ لوگ انیویسٹمنٹ کریں وہاں پہ جا کر آپ لوگ ہماری اس ٹیم کا یوز کر سکتے ہیں باقی اگر ہماری اس ٹیم سے کوئی بھی پلے نہیں پلے کرتا ہے آفٹر لائنے پہ ٹاؤس کے بعد یا دوستو جو ہماری 100% ویننگ ٹیم ہوگی جس ٹیم کے ساتھ میں خود انیویسٹمنٹ کروں گا وہ ٹیم آپ کو ملے گی ہماری ٹیلم چینل پہ ابھی کے سمیہ آٹھے جہاں سے زیادہ لوگ already join ہو چکے ہیں اور روزانے آپ پر وہ دی گئی میری فری ٹیم کا profit اٹھا رہے ہیں اور آپ لوگ بھی اگر ہمارے چینل سے join ہونا چاہتے ہو تو آپ کو ہماری چینل کا لنگ description اور comment دونوں جگہ ہو پہ سب سے پہلے نمبر پہ مل جائے گا تو کسی بھی جگہ سے جا کے آپ سیدھا ہماری چینل کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور میری دی گئی ٹیم کا profit اٹھا سکتے ہیں تو یہ کام دوستو ضرور کر لیں کیونکہ یہ آپ کے لئے important ہے اور آپ کے لئے بلکل فری باقی اگر آپ کو ویڈیو important لگے تو فڈا اوٹ سے ویڈیو کو like کر دیں چینل پر پہلی بار آنے تو چینل کو subscribe کر لیں bell icon ضرور وال بھی press کر لیں تاکہ آپ سب ہی کو آنے والی ویڈیوز کی notification سب سے پہلے مل سکے یہ بھی آپ کے لئے important ہے اور آپ کے لئے بلکل فری تو ضرور دوستو ایک کام کر لی جائے گا تو ملیں گے آپ سب ہی لوگوں سے جلدی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جہند وندے ماترہ